میں اور آپ ٹھیکے دار بن جاتے ہیں جنت کے ہمارے پلے عمل ہے کیا ہیں تو ریاکاری کے شکار ہیں ہمارے عمال حسول قریم نے اشارت فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے آگے فرمایا کہ اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں وہ اگر تم جان لیتے تو تم بہت کم ہستے بہت زیادہ روتے تم جنگلوں میں دھوڑ جاتے اور تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتے یا اللہ ہمیں بچا لیں جنگلوں میں بھاگتے پھرتے آنکھوں میں آنسوں کی لڑیاں ہوتی چیختے ہوتے روتے ہوتے اگر جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے کال ابو ذرن حضرت ابو ذر اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرمایا کاش کہ میں درخت ہوتا اور کاٹ دیا گیا ہوتا میں درخت ہوتا جانور کھا گئے ہوتے اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ایک کچھیں اٹھاتے ہیں پھر نیچے رکھ دیتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کاش کہ میں یہ اینٹ ہوتا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں درخت کے نیچے بیٹھے تھے ایک چڑیہ ایک شاک سے اڑ کے دوسری شاک پہ جاتی وہاں سے اڑ کے پھر دوسری شاک پہ آتی حضرت صدیق اکبر ہو پڑے کہا چڑیہ کتنی موج میں ہے جس شاک پہ چاہے بیٹھتی ہے اور قیامت کے دن تیرا حساب بھی نہیں ہوگا کہا پھسے تو ہم ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے کہا حضور آپ پڑے ہو گئے حضور کی مبارک داڑی میں سفید بال سرینور میں بھی سفید بال اگرچہ ان کی تعداد محدود تھی لیکن ظاہر ہوئے کہا سورہ ہود اور اس کی مماثل صورتوں نے مجھے پڑا کر دیا کیونکہ ان صورتوں میں اللہ کی عذابوں کا ذکر ہے آخرت کا ذکر ہے یہ وہ بابرکت وجود ہیں وہ بابرکت ذات ہیں جن کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں ہے اور میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں حضور نے حضرت عائشہ سے کہا زوجہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوبہ محبوب کائنات لیکن ان سے بھی میرے حضور نے کہا عائشہ گناہوں کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا گناہوں کو حقیر نہ سمجھنا کہ یہ چھوٹے ہیں کوئی بات نہیں سے کیا ہوگا اس دن حساب ہوگا اس دن پوچھا جائے گا تو اپنی زندگی کو مرتب اور منظم کر کے رکھیں